بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد اس میں کچھ اخترات اور کچھ چیزیں میں نے خود ایٹ کر لیے لیکن ایک بہل اچھا فریمورک بن گیا ہے اپنے آپ کو جانچنے کے لیے اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے کہ اس وقت زندگی میں آپ کہاں کھڑے ہیں اور آگے آپ کہاں جا رہے ہیں اس کے پر انشاءاللہ اگر یہ آپ کو لیکچئر پسند آتا ہے تو ہم اس کے پر پرسنل فائنانس کی پوری کی پوری سیریز بنا لیں گے یہ سمارٹ ٹی وی بھی میں نے لے لیا ہے جس میں میں آپ کو یہ بات آرام سے سمجھا سکتا ہوں آپ بتائیے گا یہ نیا طریقہ بات چیت کرنے کا آپ کو کیسے لگا تو آئیے پرسنل فائنانس کو دیکھتے ہیں اس فریمورک کا میں نے نام رکھا ہے پرسنل فائنانس پیرامیڈ جو پیرامیڈ ہوتا ہے احرام ہے مسٹر کی طرح تو احرام کس طریقے سے بنتا ہے اور کس طریقے سے لیویلز کو ہم اوپر چڑھتے ہیں آئیے دیکھتی ہے یہ پیرامیڈ ہو گیا اس پیرامیڈ کے الگ الگ لیویلز ہوتا ہے سب سے پہلے ہم سب سے جو بوٹم لیویل ہے اس سے شروع کرتے ہیں پھر ہلکے ہلکے چلکے ہم اوپر کے جو لیویلز ہیں اس کے اوپر چلے آتے ہیں پہلا لیویل ہمارے پاس ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسکلڈ اکونومی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص کو کسی کمپنی کو کسی بزنس کو اپنے گھنٹے بیچ رہے ہیں ان آورز کے بدلے وہ آپ کو پی کرے گا اب اس میں لیویلز الگ الگ ہوتے ہیں لوگ الگ الگ جگہوں کے پر ہوتے ہیں مثال کی طور پر کوئی بندہ شروع کرے گا وہ بندہ یہاں سے شروع کرے گا وہ کسی جگہ پہ چپڑا سی ہے پیون ہے وہ بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے کام کرتا ہے اس کو آخر میں بارہ پندرہ ہزار روپے تنکہ ملتی ہے کوئی بندہ گورنمنٹ سکول میں ٹیچر ہے کوئی ڈائیور ہے کوئی مالی ہے کوئی ڈیٹا سائنٹسٹ ہے نیرو سائنٹسٹ ہے پولیٹیشن ہے آرمی ائر فورس نیوی وہ کچھ بھی وہ گھنٹے دے رہا ہے آپ سب سے بہتر ڈیٹا سائنٹسٹ ہے لیکن اگر آپ آج مر گئے ایف یو ڈروپ ڈیٹ ٹوڈے تو کل سے آپ کا پیچک نہیں آرہا آپ کو کوئی پیہ نہیں دے رہا آپ نے کام کرنا چھوڑا کمپنی نے آپ کو پر جنازہ پڑھ دیا اس جنازے کے بعد آپ کے پیسے نہیں آرہے اس کا مطلب یہ آپ گھنٹے دے رہے جب تک آپ زندہ ہے آپ کام کرتے رہیں گے آپ کو پیسے ملتے رہیں گے جس دن آپ مر گئے اس دن وہ پیسے آنا بند ہو جائیں گے آپ کوئی جنریشنل ویلتھ کریئٹ نہیں کر رہے کوئی بندہ نیرو سائنٹس ہے کوئی نیرو ڈاکٹر ہے وہ دماغ کا آپریشن کرتا ہے وہ ایک گھنٹے کے ساتھ لاکھ روپے لیتا ہے آپ پوری زندگی کام کرتے ہیں آپ پورے سال کے اندر ساتھ لاکھ روپے نہیں کما سکتے ہیں کوئی بندہ پندرہزار مہینے پہ کام کر رہا ہے کوئی پچاس آزار پہ کر رہا ہے کوئی لاکھ پہ کوئی پانچ لاکھ پہ کوئی دس لاکھ پہ کام سب کے سب یہیں کر رہے ہیں اپنے گھنٹے بیشتے ہیں گھنٹے بیشنے کے بعد اس کے بدلے ان کو پیسہ ملتا ہے ہماری پوری زندگی ہم جہاں سے بھی شروع کرتے ہیں اس لیڈر کو اس سیڈی کو چڑھنے میں گزر جاتی ہے ہم بولتے ہیں انچہ ہم پندرہ ہزار پی بھی کماتے تھے چھہ ہزار کماتے تھے دس ہزار کمائیں بارہ ہزار کمائیں لاکھ کمائیں دو لاکھ کمائیں امریکہ آ جائیں ملینز میں کمالے کروڑوں میں کمالے لیکن کما کسے رہے گھنٹے دیتے ہیں اس کے بدلے پیسہ ملتا ہے اب وکیل ہیں ڈوکٹر ہیں ترخان ہیں گھنٹے دے رہے ہیں اس کے بدلے آپ کو کام مل رہے ہیں اگلہ جو ہمارے پاس اس میں لیبل آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان آج کل کے اندر باقی چیزیں بھی ایڈ ہو گئی ہیں آج کل کسی گھر کا گزارہ نہیں ہے نیٹ فکس کے بھی گئر ایمازون پرائیم کی بھی گئر تو انٹرٹینمنٹ اس میں شامل ہو گیا ہے ہسپیٹیلٹی گھمنا پھرنا اس میں شامل ہو گیا ہے ہیلتھ کیر اس کے اندر شامل ہو گیا ہے کمیونکیشن اس میں شامل ہو گیا ہے ہر گھر کے اندر میڈیسن کا خرچہ ہے جب گھروسٹی آتی ہے تو ساتھ دوائیاں بھی آتی ہیں ہر گھر کے اندر ایڈیوکیشن کا ایکسپینس ہے جب باقی کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایڈیوکیشن بچوں کو سکول کے پیسے دینے ہوتے ہیں یونیسی کے پیسے دینے پڑتے ہیں تو یہ بہت ضروریات ہیں جو شروع دنیا سے ہے اور رہتی دنیا تک رہیں گی ہر بند کو روٹی چاہیے کپڑا چاہیے مکان چاہیے عزت چاہیے میڈیسن چاہیے ہیلتھ کیر چاہیے گھومنا پھڑنا ہے آگے پڑنا ہے یہ تباہ بو فیلڈز ہیں اب ہوتا کیا ہے یہاں سے صرف صرف دس فیصد لوگ ٹین پرسن جو لوگ ہوتے ہیں وہ اگلے ڈبے میں شلانگ مار سکتے ہیں جیسے پیسے ہمارے پاس جمع ہوتے ہیں پاکستان میں ہم کیا کرتے ہیں پاکستان میں انڈیا میں یا ریل اسٹیٹ خرید لو گھر خرید لو دو گھر قرائے میں چلا دو قرائے آتا رہے گا آرام سے بٹکی خاتے رہیں گے زندگی سیٹ ہے دکانیں دلو اس کے قرائے کے پر کر دو ایک گھر لو دو لو تین لو چار لو پانچ لو اس میں بھی الگ الگ لیویل ہے کوئی بندہ ہوتا ہے جس کے بعد ایک گھر کا قرائے آ رہا ہوتا ہے کوئی بندہ ملک ریحاز بن جاتا ہے ہزار گھر کا قرائے آ رہا ہوتا ہے ہزار گھر بنا لی ہوتے ہیں سب اللہ اللہ چلی کے سے چل رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ہم ہم بزنس بناتے ہیں ان اسکلڈ اکنومی والے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں آپ کسی ہوتل میں کام کر رہے ہیں ریسٹوڈ میں کام کر رہے ہیں ایڈوکیشن سٹیٹ میں کام کر رہے ہیں کمپنی میں کام کر رہے ہیں یہ کمپنی آپ کی نہیں ہے یہ سکلڈ والے اس کو گھنٹے دیریں کمپنی کو اور اون کرتا ہے اب آپ کیا کرتے ہیں اب آپ پیسہ نہیں کمارے آپ کی کمپنی آپ کے لیے پیسہ بنا رہی ہے آج آپ مر جائیں تو پوری کی پوری کمپنی ٹرانسفر ہو جائے گی آپ کے بچوں کو آپ کا سیور فوڈ ہے آپ کی سٹوڈن بریانی ہے آپ ڈبے بیچ رہے ہیں آپ کتابیں بیچ رہے ہیں میرا گفتگو دا رہا ہے میرا اگر آج انتقال ہو جائے تو میری ڈیٹا سائنس والی رقم تو رک جائے گی گفتگو چلتا رہے گا میرا بچہ آکے کوئی بھی آگے جنریشنز پر آگے کوئی رشتدار آکے اس کو سمال دے گا اس کو آگے کنٹینیو کر سکتا ہے یہاں سے آپ جنریشنل ویلتھ کرتے ہیں تو روٹی کپڑا مکان انٹرٹینمنٹ ہسپیٹل ٹی اے تمام اس میں آتی ہیں یہاں پر بھی الگ الگ سائیکل ہے کسی پاس ایک گھر ہے کسی دو گھر ہے کہ ایک بزنس ہے دو بزنس ہے تین بزنس چار بزنس ہے کسی کی ٹیسلا کمپنی ہے کسی کی اپل کمپنی ہے کسی کی کوئیور کمپنی ہے کسی کی یونی لیور ہے کسی کی پی این جی ہے کسی کی اینگرو فوڈز ہے سارے یہ ساری کمپنیاں شان مسالہ ہے یہ سارے警 yaptronomi میں آتے ہیں اچھا اس سے تیسری ڈبے میں جو آتے ہیں وہ سی 1 پرسن لوگ آتے ہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ اس ڈبے کے اندر ہے ہمیشہ سے نیچے لدھبا آپ نے سکرل اڈبے کو سرف کر رہا ہوگا آپ exemption economi میں ہیں تو skill economy والے آپ کو سرف کر رہے ہیں اب skill economy کے اندر ہیں تو وہ لوگ جو کچھ بھی نہیں کمارے ہیں آپ ان کو وہ لوگ آپ کو سرف کر رہے ہیں گھر میں کوئی چھوٹا ہے بچے نے پانی لا دیا بیوی نے کھانا بنا دیا جو کچھ نہیں کر رہے وہ لوگ آپ کو سرف کر رہے ہیں بکوز آپ گھنٹے بیچ کے پیسہ لے کے آ رہے ہیں اس کے پر ہمارے پاس جو آتی ہے اس کو مکہتے ہیں وینچر اکنومی فائنانس والے لوگ اچھ اب یہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائیہ نہ تو مجھے اپنا گھنٹے دینے کسی کو اور نہ ہی مجھے کوئی بزنس کھلنا ہے مجھے کوئی انٹریسٹ نہیں ہے کہ جا کے میں ڈھابا کھل لوں جیسے امریکہ میں آکے ہم لوگ گیس اسٹیشن کھل لیتے ہیں ریسٹورنٹس کھل لیتے ہیں ایسا مجھے کوئی کام نہیں کرنا پیسہ میرے پاس موجود ہے آپ کو پیسہ چاہیے تو آپ مجھ سے لیجئے آپ کو گھاڑی لینی ہے آپ یہ لون لیجئے گھر چاہیے مورگیج لے لیجئے بزنس کھلنا ہے لون لے لیجئے سٹارٹ اپ چاہیے فرڈنگ لے لیجئے ان کے پاس یہ پیسہ ہوتا ہے کام سارے کے سارے یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ اس کے اوپر انٹریسٹ کھا رہے ہوتے ہیں بیاج کھا رہے ہوتے ہیں سوت کھا رہے ہوتے ہیں کوئی بھی جو سکیم ہوتی ہے پروفٹ کھا رہے ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں پیسہ ہی دنیا کے ان کے پاس موجود ہے اب یہ دونوں کے دونوں لوگ ان کو سرف کر رہے ہیں تمام بزنسز بینک والوں کے پاس لائن منا کے کھڑے ہو ہوتے ہیں کام وہ کر رہے ہوتے ہیں محنت وہ کر رہے ہوتے ہیں بزنس کا محنت یہ کر رہی ہے پیسہ یہ کھا رہے ہیں یہ بینچئر اکنومی ہے آپ کے سر میں بڑے بڑے سیٹھوں کے گروپ دیکھ لیں ہر بندے نے اپنا بینک منا لیا ہے جہاں گیر صدقی کم دیشلی جی ایس بینک بن گیا آہ لاکھانی والوں نے اپنا بنگ منا لیا سنیری بنگ بن گیا یو بیل بن گیا یہ جتنے بڑے بزنس گروپ ہوتے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی بینک ہوتا ہے وہ پیسوں کو موو کر سکے اور جو ایکسرا پیسہ سرپلس امانڈ ان کے پاس موجود ہے وہ ان گریبوں میں باٹ سکے تاکہ وہ لوگ سبھی پوری زندگیہ لگا کے ان لوگوں کے لیے کام کر سکے اور دنیا اسی طرح چلتی ہے کیپیٹلس سوسائیٹی آشکل پوری دنیا کے اندر ہے یہ وینچر اکنومی ہو گیا اس کے اوپر جو اگلا نیویل آتا ہے اگین ون پرسن لوگ ادھر جاتے ہیں تو بندوں کی پوری تین نسلے لگ جاتی ہیں باپ دادا کام کرتے ہیں بولتے ہیں ہمارے باپ دادا بہت گریب تھے گاؤں میں ہوتے تھے ریڈیا چلاتے تھے اس کے بعد آپ کے کچھ بزنس ہوتے ہیں اس کے بعد آکے ادھر آتے ہیں دو تین نسلے آپ کی درزہ ہو جاتی ہیں اس کے بعد ایک نئی اکنومی جو اچھکل ایولو ہوئی ہے اس کا نام ہے انفلینسر اکنومی اچھا اب اس میں یہ وہ لوگ ہیں اب اس میں جو کوئی زیرو پوئن ون پرسن بھی نہیں آ پاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے کہنے سے دنیا چینج ہو جاتی ہے ایلون مسکا کے بولتا ہے بٹکوئن اوپر جا رہا ہے بٹکوئن کی پریس اوپر پڑھے جاتی ہے ایلون مسکا کے بولتا ہے شیبہ انو لے لو شیبہ انو کی پریس چل جاتی ہے مران خانہ کے بولتا ہے روٹ پر آ جاؤ پوری کے پورا پاکستان کام چھوڑ کے روٹ کے پر آ جاتا ہے سب لوگ ان کو سرف کر رہے ہوتے ہیں بل گیٹس ہو گیا وارن بفے ہو گیا لیکن ان لوگوں کی زندگیہ لگی ہوئی ہوتی ہیں ساٹھ ساٹھ ستر ستر اسی اسی سال وارن بفے ایک دن میں تو وارن بفے نہیں بنانا بل گیٹس ایک دن میں بل گیٹس نہیں بنا ایلون مسک ایک دن میں ایلون مسک نہیں بنا اوبامہ ایک دن میں باما نہیں بناتا ان لوگوں ٹائم امران خان ایک دن میں امران خان نہیں بناتا ان لوگوں بھوٹ ٹائم چاہیے ہوتا ہے جب آپ یہاں پوچھتے ہیں سارے لوگ آپ کو صرف کرتے ہیں اگر آج امران خان صاحب امریکہ میں آ جائیں تو آپ کو لگتا ہے ان کو کسی ہوتل کا کراہہ بڑھنا پڑے گا ان کو خانے کے پیسے دینے پڑے گے اچھا امران خان کو چھوڑے مولان تاریخ شمیل صاحب آ جائیں مفتی تاریخ محسود آ جائیں چار لوگ گاڑی لے کے کھڑے ہوں گے کوئی بندہ بولا گا میرے گھر پہ رکھ لیں میں آپ کو ہوتل کے پاس ہوتل کے پیسے کوئی دیرہ ہوگا اب یہ انفلینسر ہیں سب ان کے پاس آگیا آتے ہیں اب پولکس میں آتے ہیں کوئی بندہ آکے بولتا ہے جی میرا ایٹی ایم کارڈ ہے آپ یوز کر لی ہے جو چاہے خرچہ کیجئے دوسرا بندہ بولتا ہے جی میرا جہاز آپ یوز کر لیجئے ریاض من ایک جہاز دیتا ہے جہانگیر ترین اپنی شگر ہیں اس کے ایٹی سکس ملین فولوورز ہو جاتے ہیں ایک بندی ہے وہ کچھ نہیں کر یہ موڈلنگ شروع کرتی ہے الٹی سیدھی تصویر کھس پاتی ہے اور سو ملین اس کے فولوورز ہو گئے اب پوری دنیا اس کو پہنچ رہی ہے اب وہ کہیں نہیں ہوتے وہ کہیں نہیں سے سیدھی جم بارتے ہیں انفلینسرز کے اوپر اور یہ انفلینسرز پورے کے پورے ملکوں کو آگے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں اچھا اس کے اوپر جو ہمارے پاس ایکنومی آتی ہے اس کس طریق سے کنٹرول کر سکتے ہیں اس سیریز میں جب تک اوپر والوں کے یہ اوپر جو جو میں نے منایا نا گولا اس کو کہتے ہیں پیرامیڈ آئی پی ای میرا دوست ہے عبداللہ وہ ادھر کام کرتا ہے یہ لوگ بیٹ کے سارے کے سارے جو بادشاہ جو صدر ہوتے ہیں ملکوں کے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان تمام لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سے بندے ہمارے بلیف سیٹ کے ساب سے کام کر رہے یا نہیں کر رہے ہیں آپ ڈوکٹر اسرار احمد ہے آپ کا چینل ہے آپ کے ساتھ ملین فلوورز ہیں اور ایک دن صبح اٹھتے ہیں اور آپ کو یوٹیوب چینل گائے گائے ہوئے ہوتا ہے آپ ریحان اللہ والے آپ کے بارہ ملین فلوورز ہیں فیس بک کے اوپر ایک دن صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے آپ کا فیس بک کا پیج نہیں چل رہا آپ کا لنک ٹین پیج یہ وہ بند ہو گیا اب انٹیو ٹیٹ ہے انٹیو ٹیٹ کو اٹھا کے رومانیہ کے میں گرفتار کروا دو آپ کو آپ کی بات پسند نہیں ہے آپ کا ٹوٹر کا آکانٹ ڈیلیٹ کروا دو یہ سارے کے سارے آپ کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں کہ جب تک آپ ان کے حساب سے چل رہے ہیں تب تک تو ٹھیک ہے بندہ آپ کو بڑا کے باہر پھک دیں گے جب آپ دس ملین ڈالوں کو کرتے ہیں تو بسی کے لیے آپ وینچر اکونومی میں آتے ہیں اب امریکہ آ کے آپ کچھ بھی کرتے رہے ہیں آپ ڈوڈیش کرتے رہے ہیں آپ روڈوں کے پر کام کرتے رہے ہیں آپ کچھ رہے ہیں باثروم صاف کرتے رہے ہیں nobody cares جو چاہے کرتے رہے ہیں کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا بیٹا پڑھنے کیلئے آئے تھے آپ ڈوڈیش کیوں کر رہے ہو اچھا ہے ریسٹوڈ میں کام کیوں کر رہے ہو اچھا ہے جھاڑیوں کیوں لگا رہے ہو اچھا ہے سنو پلوئنگ کیوں کر رہے ہو اس کو پتہ ہے گریب آدمی آپ کے کام کر رہے ہیں میڈیلیس میں پورا پاکستانی بھرا پڑھا بھرا پاکستانی انڈین ڈرائیور ہیں مالی ہیں روڈ بنا رہے ہیں جو چاہے کام کر رہے ہیں اس کے لئے اکنومی اور کسی کو بڑے لوگوں کام کرنا نہیں ہوتا ہے بولتا ہے ٹھیک ہے کرتے رہو ایک ایک بندے کے پیچھے سو سو نوکر ہوتے ہیں ایک ایک محل کے اندر ایک ایک جگہ کے پر گھروں کے اندر دزدز بیز بیز نوکر ہوتے ہیں ڈیفینس میں پاکستان میں ہوتے ہیں ان لوگوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا سر جھکا کے کام کر رہے ہوتے ہیں اپنا کم سے کم رسک کم آ رہے ہوتے ہیں سکون سے کام کر رہے ہوتے ہیں بزنس کے اندر جب آتے ہیں اب یہ لوگ آتے ہیں اب ان کو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں پرسل فائننس کی چیزیں آگے پڑھیں گے کہ بزن کس قسم کے مسائل آپ کو آتے ہیں آپ کو رشدار تنگ کرتے ہیں آپ کو جاننے والے تنگ کرتے ہیں آپ کو کرپشنل تنگ کرتے ہیں آپ کو گورمنٹ والے تنگ کرتے ہیں ان سے کیسے بچتے ہیں وینچر اکنومی میں آتے ہیں اب کافی لوگوں کو کنٹرول کر رہے ہیں دنیا کا ستر فیصد انہی دبوں کے اندر ہوتا ہے اسکل اکنومی کے اندر اور ستر ایک پرسن اسکل اکنومی میں ہوتا ہے اگلی بیس پرسن اسکل اکنومی میں ہوتا ہے نوے فیصد دنیا یہاں پر آکے خطا ہو جاتی ہے تو اس کا پتبہ بگر آپ وینچر کے اوپر کنٹری کو چلانے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں پھر یہ پیرامیڈ آئی کے اوپر لوگ بیٹھے ہو ہوتے ہیں ہمارا مسئلہ یہ بناوا ہے کہ کچھ بھی کر لیں اس ڈبے سے بھاڑ نہیں سوچ سکتے امریکہ آئیں گے ایک جوب کریں گے دو جوب کریں گے تین جوب کریں گے کام بھی کرنا ہو گیس اسٹیشن کھول لیں شادی ہال کھول لیتے ہیں میری ہال کھول لیتے ہیں ریسٹویونٹ کھول لیتے ہیں اس سے اوپر نہیں سوچتے ہم کیوں نہیں بولتے کہ ہم بچہ ہمارا یہاں پر آئے گا بڑے ہو کے وہ جوب نہیں کرے گا وہ ڈیٹا سائنٹس نہیں بنے گا وہ وزنس بھی نہیں کرے گا وہ جا کے سی آئی اے جوئن کرے گا وہ این اے سے جوئن کرے گا وہ ای بی آئی جوئن کرے گا وہ سینیٹر لگے گا وہ ملکہ صدر لگے گا وہ ملکہ وزیر اعظم لگے گا وہ ورلڈ میں جا کے کام کرے گا وہ جا کے کام کرے گا آئی ایمی ف کی اوپر کہ ہمیں پتا تو لگے ہم لوگوں سے ہو کیا رہا ہے یہ جو لوگ سارے ہمیں کنٹرول کرے ہیں کس طریقے سے کنٹرول کرے ہیں کس طریقے سے ہم اپنی حالت بہتر بنا سکتے ہیں اپنے ملک کی حالت بہتر بنا سکتے ہیں اور دنیا کی حالت بہتر بنا سکتے ہیں جو کرنے ہیں غلط کرنے سے کرنے ہیں وہ بات نہیں کر رہے ہیں کیپٹلیس سوسائٹی بلکل اسی طرح سے بھیجا ہوتا ہے پیسے کو پوری دنیا پوچھتی ہے آپ کے بعد پیسہ نہیں ہے nobody give a damn about کہ آپ کیا بولنے ہو کیا نہیں بولنے پیسے کو دنیا فولو کر رہے ہوتی ہے ہمیں بیچنا اپنے آپ کو سیکھنا پڑے گا ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ اس لیڈر کو کیسے جڑتے ہیں یہ سو سال کی جڑنی ہے یہ دس سال میں آپ کیسے پوری کر سکتے ہیں بیس سال میں کیسے پوری کر سکتے ہیں اور یہی ہمارا پرسل فائنانس کی اس سیریز کے اندر یہی ہمارا مقصد ہے تو بالحال ایک نیا اسٹائل تھا بلکل نئے طریقے سے انہیں بنائی ہے مختلف چیزیں سکھیں ہیں بہت ساری چیزیں کچھ سمجھ میں آئی ہوں گی کچھ نہیں سمجھ میں آئی ہوں گی اس کی تصویر بنا کے میں آپ سے شیئر کر لوں گا امید کرتا ہوں یہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا آپ کو موقع ملے گا آپ نے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے آپ کس ڈبے کے اندر ہیں اور کس ڈبے کو سرف کر رہے ہیں آپ کو یہ سیریز پسند آئے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ہم اس کے اوپر میں کوئی دو ڈھائی سو اس پر ویڈیوز بنا سکتا ہوں سی پرسل فائنانس کے اوپر کے اپنی زندگی کو بہتر کیسے بنائے جائے اپنے آپ کو آپ کیسے بیچ سکتے ہیں اگر آپ نے مجھے مطلب آئیے گا کہ یہ ہوا وہ ہوا اگر آپ نے آپ کو زیادہ پیسے کمانے ہیں اپنے لئے اپنے ملک کے لئے ایوین اسلام کے لئے اپنے ریلیجن کیلئے تو اس سیریز کو ضرور فولو کریں کمنٹ میں مجھے بتائیے گا میرے واسطے دعا کیجئے گا میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی